ڈومین ہوسٹنگ کے سات اپ کی بات ہے کہ ڈومین ہوسٹنگ کے سات اپ آپ کیسے کریں گے دیکھئے سب سے پہلے جب ہم نے ڈومین ہوسٹنگ پلان لے لی تو بائی کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلا جو کام کرنا پڑے گا وہ سات اپ کی اگر آپ ہوسٹنگ ہم سے لینا چاہتے ہیں ہم بھی آپ کو ہوسٹنگ پروائیڈ کرتے ہیں آپ کوئی بھی ای کومرس کی ویبسائٹ بنانا چاہے ہمیں SSD ہوسٹنگ پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو خیر ہمارے پاس already ہوسٹنگ بھی available ہیں domain بھی available ہیں تو میں یہاں پہ جو ہمارے پاس existing ہوسٹنگ ہے domain ہے میں وہ ہی open کر لیتا ہوں یہاں پہ .co.in کے نام سے یہ ہماری سائٹ ہے جس پہ ہم نے بہت ساری سائٹس بنا رکھئے ہم نے بہت زبردست ہوسٹنگ لے رکھئے dedicated ہوسٹنگ ہے ہمارے پاس اسنسٹی ہوسٹنگ ہے تو میں اسی ہوسٹنگ کو میں use کرتا ہوں اپنے لئے زیادہ تک در خیر یہاں پہ ہم نے یہ ڈال دیا اپنا کے username password اور username password ڈال کے میں یہاں پہ کر لیتا ہوں login میں اپنا cPanel open کر لیتا ہوں cPanel open کرنے کے بعد یہاں پہ مجھے ایک subdomain create کرنی ہے ابھی جو میں بنانے والا ہوں subdomain create کرنی ہے تو میں یہاں geomart لیچے look like اس type سے ہم ایک subdomain create کرنی ہے یا پھر directory create کر لیتا ہوں subdomain ہوتا کیا ہے directory کیا ہوتا یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے دیکھیں اگر آپ یا جیسے suppose کہ یہاں پہ cut c dot capital dot co dot in اگر آپ یہ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ subdomain پہ کام کر رہے ہیں لیکن اگر یہی چیزیں اگر آپ domain کے بعد میں ڈالتے ہیں یعنی slas کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لئے کرنا پڑے گا slas تو دونوں کے چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کبھی آپ کو subdomain بھی بنا سکتے ہیں اور directory بھی بنا سکتے ہیں تو یہ جو کہلائے گا یہ directory کہلائے گا اور جو پہلے جو والا جاتا وہ آپ کو subdomain ہوگا subdomain create کیسے ہوتا ہے میں یہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو جب آپ ہوسٹنگ پہ آئیں گے تو ہوسٹنگ پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو subdomain create کیسے کر سکتے ہیں تو آپ domain کے سکشن پہ آئیں گے یہاں پہ آپ کو مل جائے گا domain کا سکشن یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا domain کا سکشن ہے اس سکشن کے اندر آپ کو ملے گا addon domain ایک domain کتنا domain ہے اس کے بعد یہاں پہ subdomain آپ پہ جو بھی existing domain ہے اسے existing domain پہ آپ subdomain create کر سکتے ہیں بس جسٹ آپ کیا کریں یہاں پہ domain کا subdomain کا نام ڈالیں جو subdomain آپ بنانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد create پہ کلک کرنا آپ کا subdomain create ہو جائے گا ٹھیک ہے تو خیر ابھی مجھے subdomain create نہیں کرنا ہے ابھی مجھے directory بنانی ہے تو کیسے ہوگا یہ کام کس طریقے سے possible ہے جی بالکل easy ہے possible ہے وہ کیسے کریں گے بس آپ کیا کریں wordpress پہ آئیں یہاں پہ یہاں سے پہ wordpress میں جا سکتے ہیں اور یہاں سے پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ چاہیں آپ کر سکتے ہیں اب wordpress پہ کلک کریں سائٹ انسٹالیشن کا ٹائم ہی میں یہ ساری چیزے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں جی کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں پہلے اپنا domain چوز کریں آپ ایک ہوسٹنگ میں multiple domain آپ run کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ run کیا ہوا کیا ہوا ہے already بہت سارا domain میں نے run کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نے کہا ہمیں کہ چوز کرنا ہے جیو مارڈ جیسے look like ہمیں جیو مارڈ جیسے ویبسیٹ بنانی ہے ہم نے جو کہ یہاں پہ ڈائیکٹو چوز کریے جیو مارڈ جیسے اس کو ہمیں بہت اچھے سے ڈیزائن دینی ہے سمپل وی میں کہ ہم ابھی کر رہے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ میں اس کا نام دے دیتا ہوں ابھی فیلحال یہاں پہ جیو مارڈ اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی آپ کا سلوگن ہے وہ سلوگن آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ میں اپنا سلوگن دیتا ہوں best food service یا پھر آپ کا grocery کے deliver service جو بھی آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اچھا ہے جو آپ کے tagline وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے کہا یہ user ID password میں چوز کر لیتا ہوں جو بھی آپ کو چوز کرنا ہے آپ اپنی حساب سے اس میں کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے کوشی کر رہے کہ strong password رکھیں تو بہتا میں یہاں پہ ویک رکھ رہا ہوں یہ آپ کا classical ID کا اگر آپ چاہیں تو اس کو classical editor جو ہیں آپ اس کو ٹک کر لیں تو زیادہ بیٹر ہے اس کے بعد جسٹ آپ کو یہاں پہ install پہ click کر دینا سمپل option ہے آپ کا wordpress install ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کچھ process کے بعد یہ آپ کا wordpress install ہو گیا ہے wordpress install ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ site ready ہو چکا ہے ready to use ہو چکا آپ اس کو use آرام سے کر سکتے ہیں میں نے ابھی جو ڈالا تھا geomart کے نام سے یہاں best grocery website یہ آپ کا آگیا ٹھیک یہاں پہ جب جس جو آگئی ان کے آنے کے بعد کیا ہے کہ ہمیں جو process جو کرنا ہے وہ کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس میں ڈالیں گے نہیں کریں گے یہ چیز ہیں ان کو ہم delete کر دیتے ہیں login پینل آنے کے بعد delete کر دیتے اس کا login کرنا بہت simple ہے اپنا domain کے آگے آپ ڈالیں گے slash wp admin اس کے بعد آپ login کر سکتے میں اس کو کر دکھا دیتا ہوں تا کہ آپ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ میں نے user ID password جو بھی ڈالا تھا اس طریقے سے آپ کا یہ on جائے گا تو ہم نے یہ جان لیا کہ اب ہوسٹنگ کے کس طرح کہ ہم کہا سے بائی کریں گے اور اس کی ہوسٹنگ دومین کی سیٹ اپ کیسے کریں گے ہوسٹنگ دومین کا سیٹ اپ جو بلکل ایزی ہے میرا آپ کو دکھا دیا ہے ہاں ایک چیز ہے دومین کرتے وقت آپ سرور نیم کا اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے تو سرور نیم میں بتا دیتا ہوں کیسے کرنا ہے اگر آپ ہوسٹنگ دوسرے کمپنی سے اور دومین کو دوسرے کمپنی سے لیتے تو اس کے لئے آپ سرور نیم اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپ ڈیٹ آپ بلکل ایزی لی آپ اپ اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کمپنی ہے صرف اور صرف دومین کے لئے وہ بیٹر ہے بٹ ہوسٹنگ ان کی اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کا یوز کیا ہے اس لئے مجھے اچھا نہیں لگا بٹ آپ اچھا لگت آپ یہ یوز کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ چیز کرنے آپ یہ مت کر نہیں ہے اس کا دیکھ یہ جیسے کہ یہ ویس ہے اس کا دومین اپڈیٹ کر رہا سیم